پھول قدرت کا حسن ہے جن کی وجہ سے ماحول میں ترو تازگی اور خوشبو بکھر جاتی ہے عوام کو صحت مندانہ ماحول فرام کرنے کے لیے ڈی ایم سی سنٹرل کی جانب سے تین روزہ پھولوں کی نمائش کا افتتہ ڈپٹی میئر اشد وہرا نے ریبن کاٹ کر کیا اس موقع پر ڈپٹی میئر اشد وہرا کا کہنا تھا کہ شہر کی صفائی سترائی کے لیے عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا جبکہ پھولوں کی کامیاب نمائش کے تسلسل کو برقرار رکھنے پر ڈائریکٹر پارکس ندیم حنیف کی کاوشوں کو سراہا یہ ہمارا کنٹینیوشن جو ہے فلاور شوز کا اور پارکس کی اوپننگ کا اور پارکس کی ڈیولپمنٹ کا جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ صرف کچھرا ہی نہیں ہوگا اس شہر میں آپ کو پارکس اور پھول بھی دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تلہ جو کہ اب نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک کنٹینیو پروسس ہے آپ خواتین کا فرض بنتا ہے کہ یہ چار دن کی نمائشوں یا ایک ہفتے کی نمائشوں علاقے کے لوگوں کو مولے کے لوگوں کو بچوں کو لے کر آئیں ان کو یہ چیز دکھائیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک شوک ڈیولپ ہوتا ہے جب شوک ڈیولپ ہوتا ہے سو لوگوں نے دیکھا تو پانچ لوگوں میں بھی شوک ڈیولپ ہو گیا تو وہ اپنے گھر پہ جا کے کم از کم پلانٹیشن تو صحیح کریں گے اپنے گھر کی چیزوں کو تو ضرور کریں گے کہنا تھا کہ اس طرح کے سیات مند اور انسان دوست سرگرمیاں عوام میں مضبط اثرات چھوڑتی ہیں سو سے زیادہ اقسام کے پھولوں کو نمائش کی گئی ہے اور اس میں اس کے ساتھ اس کا بورڈ بھی لگایا گیا ہے تاکہ یہاں پر عوام الناس بچے نوجوان جوائیں تو ان کو بورڈ اور ان کے نام سے شناخت کریں اور میں سمجھنا کہ بہت ہیلڈی ایکٹیوٹی زلہ وسطی حضب دستور حضب معمول کرتا آ رہا ہے ڈائریکٹر پاکس ندیم حنیف نے بتایا کہ ان نمائش میں دو سو سے زائد اقسام کے پچاس ہزار زائد پھول لکھے گئے ہیں یہاں جو ہے پچاس ہزار سے زائد پھول ہیں ہمارے پر دو سو سے زائد ورائیٹیز ہیں الحمدللہ اس یہاں اور جتنی پرمنٹ ورائیٹیز ہیں اور ونٹر کی سیزنل ورائیٹیز ہیں تخریباً یہاں آویلیویل ہیں اس کے علاوہ ڈیفن بیگیا جسے ہم کہتے ہیں کروٹنز کہتے ہیں اس کی ایک بڑی کلیکشن اس نمائش میں موجود ہے وہ آپ کو ابھی ہم نے جو وزٹ کر آیا تو اس میں آپ نے دیکھا ہے اس کے علاوہ ڈیلی آس کی بڑی کلیکشن یہاں ہے اس کے علاوہ ہمارے کیکٹس اور بانزائی کی تمام ورائیٹیز اس فلاور شو میں موجود ہیں پھولوں کی دو سو سے زائد اقسام اور پچاس ہزار سے زائد خوشنما پھولوں نے اوام میں خوشگوار